تو دوستو ہماری جی ٹی ای سٹوری کے سیکنڈ اپیسوڈ میں ٹریور اور فرانکلین نے مل کے لائکن ہائپر سپورٹ 3.4 ملین ڈالر کی گاڑی چوری کر لی تھی مالیگو مینشن سے اور ٹریور کو وہاں پر سیوک بھی پسند آگئی تھی لیکن بچارہ ٹریور وہ چوری نہیں کر پایا تھا کیونکہ ایک ہی گاڑی چوری کرنی تھی لائکن ہائپر سپورٹ چوری کر کے ڈیلیور کرنی تھی ہم نے جونئر چینک کو تو سب کا مالیگو مینشن پوری سیکیورٹی کا صفایہ کر کے بڑی مشکل سے ہم لوگ گاڑی وہاں سے چوری کر کے نکل گئے تھے اور بہت ہی دیز بہت ہی امیزنگ گاڑی ہے مزہ آ گیا تھا وہ گاڑی چلا کر بہت ہی زیادہ تیر ہے پاس سو کلومیٹر پر آتی سوٹی تک جا سکتی ہے ہینڈ میں دوستو ہم لوگ سینڈی شورز میں آ کر یہاں پر ڈارٹ کھلنے لگ گئے تھے اور یہی سے آج کنٹینی ہوگا اب دیکھتے ہم لوگ ڈیلیور کرنے کے بعد کتنا پیسہ اس سے ارن کر پاتے ہیں جونئر چینک ہمیں کتنا پیسہ دیتا ہے اس نے بولا تھا 20 سے 30 لاکھ روپے ہمیں دے گا اس گاڑی کے 3.4 ملین ڈالر کی جو گاڑی یہ ظاہر ہے یار اتنا پیسہ تو دینا بنتا ہی اور بڑی مشکل سے چوری کر کے ہم لوگ لے کر آیا ہے یہ لو یار پھر سے ہم لوگ آر گئے یہ ڈارٹ جتنا بھی میں کھیل لوں اس میں ہمیشہ میں ہار ہی جاتا ہوں سمجھ میں نہیں آرہا ڈارٹ اتنا درہ مشکل کیوں ہے خیر چھوڑا ابھی ڈارٹ کو ابھی ہم جونئر چینک کے پاس جاتے ہیں اور ڈیلیور کرتے ہیں گاڑی لائکن ہائپر سپورٹ اس نے لوکیشن بھیجنا ہے پتہ نہیں کہاں کا بھیجے گا اس کا خود کا کوئی منشن وغیرہ ہے بہت ہی امیزنگ جگہ پر کوئی پہاڑ میں چھپکے بہت ہی زبردس جگہ ہے تو وہاں پر جائیں گے اور ڈیلیور کریں گے لائکن ہائپر سپورٹ فرینکلین ابھی ہمارے ساتھی ہے اس نے ابھی تک ماسک نہیں اتا رہا بھئیہ چہرے پر ماسک ہی رکھا رہا ہے کیونکہ بچارہ یہ پسنا نہیں چاہتا بولا ہے میری لائپ بہت اچھی چل رہی ہے پیسے کے چکر میں میں یہ تھوڑی سی چھوٹی موٹی چھوٹی چھکاری کر رہا ہوں چھوٹی موٹی چھوٹی چھکاری ورنہ تو کبھی بھی نہیں کرتا ہے ایک نٹ زرہ جونئر چینگ کو call کر کے پوچھتے location وغیرہ بھیجے وہ ہمیں جلدی سے یہ بھائیہ جونئر چینگ نے location تو ہمیں بھیج دیا فڑا وٹ location پر جاتے ہیں اور جاکر لائکن ہائپر سپورٹ ڈیلیور کرتے ہیں لٹریلی کیا گاڑی ہے دل آگیا میرا اس گاڑی پر لیکن 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 سوے قریبان کی بات ہی بات ہی الگ ہے وہ تو اپنی ڈریم کار ہے زائری سی بات ہے تو وہ تو اپنے چھوٹی کرنی ہی کرنی ہے ہر حال میں آجا بھائیہ فرینکلن جلدی آجا پڑا وٹ بیٹھیں اس گاڑی کے دروازے بھی الٹے کھلتے ہیں کٹ دیکھو اس کے بھائیہ منسٹر نے منسٹر جہاز بنایا بہت ہی امیزنگ گاڑی ہے اس گاڑی کو ایسے لٹریلی ٹرافک میں چلانا نہ بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ زرس ایکسیلیوریٹر پتاؤ رکھو اور یہ ہندرڈ کلومیٹر پر آر کی سپیڈ پر بہت جاتی ہے بہت ہی زیادہ تاکتر گاڑی ہے اور تم اپنے پتہ ہی ہے کہ لاس سنٹوس کی ٹرافک کتنی زیادہ ہوتی ہے تو بسکلی اس کو یہ رہو یہ رہو کیسے ڈرپٹنگ مار دیا یہ بہت ہی خطرناک گاڑی ہے بہت ہی اندھیان سے اس کو چلانا پڑے گا کیونکہ بڑا ہی مشکل ہے اس کو لے کر جانا اور بھئیہ زیادہ تیز نہیں بگا سکتے میرا دل تو بہت چاہ رہا ہے اس کو بہت تیزی سے بگا ہوں ٹرےبر بھی بہت چاہ رہا ہے کہ اس کو بہت تیزی سے بگا ہے لیکن بڑا مشکل ہے بھئیہ اس کو تیزی سے بگانا ہے کیونکہ بڑی ہی امیزنگ گاڑی ہے ہائپر کار اس کو اسی وجہ سے نہیں بولتے ایک ہوتی ہے سپورٹس کار پھر ہوتی ہے سپر کار پھر آتی ہے ہائپر کار کیونکہ چار سو پچاس کلومیٹر کی سپیڈ سے بھی اوپر جاتی ہیں گاڑیاں وہ ہائپر کار ہوتی ہیں اور لائیکن ہائپر سپورٹ ہے یہ ہائپر کار ہے بہت ہی امیزنگ گاڑی ہے یہ بھائیہ فائنلی آگئے بھائی کیا جگہ ہے کیا جگہ ہے بھائی بہت ہی سپرس بنایا ہے گاڑیاں دیکھو کتنی گاڑیاں اس کے پاس ابھی تو بہت ہی امیر ہے اپن یہ ہائپر سپورٹ کاری کرے ہوئے 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 سیکیورٹی دیکھو کلاب میں نہیں مار رہا تو جی میں باولے ابھی وہ کونسی گاڑی ہے بھائی یہ تو بہت ہی سپرس یہ بہت آلا گاڑی ہے تو لائمکین ہی لگ رہی ہے لیکن کیا سپرس گاڑی لگ رہی ہے اتنی آلا آلا کلیکشن کیے ہوئے اس نے اب یہ اس نے چوری کر کے کیے ہوئے یا اس نے سارے بائے کیے ہوئے کیونکہ امیر تو بہت ہے بھائیہ یہ بہت زیادہ امیر ہے گاڑی دیکھو کیا گاڑی ہے یہ چلانے کو ایک بار مل جائے تو لٹرلی مدہ آ جائے بہت ہی امیزنگ گاڑی ہے بہت ہی سپرس گاڑی ہے یہ ہے لیمبگینی کی کیا گاڑی ہے ابھی یہ جونئر چینگ آئے اس سے بات کرتا ہوں بھائی ایک بار چلانے دے مجھے یہ گاڑی کیا لگ رہی ہے بہت ہی سپورٹس کار ہے یہ وہ نہیں ہے سپر سپورٹس نہیں ہے اور یہ سپورٹس کار نہیں ہے سپر سپورٹس کار نہیں ہے ہائپر سپورٹس کار ہے یہ بہت بہت زیادہ تیر ہے چار سو پچاس ٹوپر جاتی ہے بہت ہی امیزنگ گاڑی ہے اور کلیکشن دیکھو بھائیہ اس کا ذرا جی ویگن بھی رکھی بھی ہے بھائیہ اس نے بہت ہی امیزنگ اپی یہ کیا اتنی آلہ آلہ گاریاں بلٹ پروف گاڑی بھی ہے یہ پوری بلٹ پروف گاڑی ہے اور بہت ہی روز تیاری ہے ڈا چیلنجر ٹائپ کی ہے یہ بہت ہی امیزنگ لگ رہی ہے یہ گاڑی بھی اس کے علاوہ دیکھو جار بھائی سہی پارٹیاں وارٹیاں چل رہی ہیں یہاں پر تو یہاں تو صحیح مدہ آئے ہوئے ہیں اس کے فیراری ویراری ہر طرح کی گاڑی رکھی بھی ہے بھائیہ اس نے یہ دیکھو کلیکشن رینج روور بھی ہے بھائیہ بھائیہ ہر گاڑی ہے اس بندے کے پاس یار کوئی انٹیک گاڑی بھائیہ کون سے یہ قائدہ آدم کے دمانے کی گاڑی اتنی پرانی گاڑی بھائی یاری لیکن یہ گاڑی بہت آلہ ہے بہت اور اتنی حالا منٹین دونوں گاڑیاں بہت ہی خوبصورت طریقے سے منٹین کر کے رکھی بھی ہے بھائیہ بھگٹی بھی ہے دو تو بھگٹی اور بھی اتنی ساری گاڑیاں بھائی صحیح مدہ آئے ہوئے بھائیہ جونئر چینک کے تو یار لٹرلی یار صحیح لائف گزار رہے ہم تو پتہ نہیں کیا زندگی گزار رہے بلکل ہی جنٹو زندگی گزار رہے کچھ بھی ہمارے کام کا ہماری لائف میں چل ہی نہیں رہا اب اب ہم اپنا پیسہ کمانے نا صحیح اچھا پیسہ کمائیں گے پھر دیکھو مدہ آئیں گے ہمارے ایسا 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 کلیکشن بنائیں گے نا گاڑیوں کا سوچ ہے دیکھنا سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو سیوک چاہیے سیوک ری بان تو بیسکلی میرے مائن میں یہی آ رہا ہے ایک خورا فاتھی آئیڈیا کہ اس کو واپس جاتے اور مالی بو مینچن سے چھوڑی کر دیتے اور ویجول دیکھو یار ویوز دیکھو کیا ویوز ہیں اب بھر کیا ہیلیکوپٹر ہیلیکوپٹر سب کچھ رکھا ہے اس نے فرینکلن اور پریور دونوں دیکھ کر حیران ہوگا اب بھر کیا بھئی کیا لائف ہے بھئی اس کی پرسنل خود کا ہیلیکوپٹر اور گھر کے اندر ہی ہیلی پیڈ کیا یار مزے بھئی اس کے آ گیا جونئر چینگ آ گیا آ گیا آ گیا آ جا بیٹا آ جا آ جا تیری گاڑی ڈیلیور کرنی ہی ہمیں کیسی چل رہی ہے بھئی جونئر چینگ تیری لائف مست مدے میں فٹ فٹ چلو شکر ہے آج یہ نشے کر کے نہیں بیٹا با شرابی ہے یہ لٹریلی بہت ہی بڑا شرابی ہے ہر وقت نشے میں گھومتا رہتا ہے ٹائی سر پر باندھ گئے لیکن آج اس نے تھوڑی سائی ڈریسنگ کی گیا آیا بھئی یا تجھے لائکن آئیپر سپورٹ دکھاؤ مدے آ جائیں گے تیری دیکھیں تنہیں گاڑی دیکھی نہیں دیکھی یہ دیکھیں ہم نے ڈیلیور کر دی ہے یہ دیکھو بھئی یہ رہی گاڑی لائکن آئیپر سپورٹ ہوئے 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 بھئیہ 3.4 ملین ڈالر کی گاڑی تجھے مل رہی ہے اب ہمارے 20-30 لاکھ روپے دینا تو بنتا ہی ہے روپیز میں ہم لوگ لے رہے ہیں یہ ڈالر کی گاڑی لے رہا ہے ڈالر کی سوچو درہ کیا ورث ہے اس گاڑی کی بڑی دورت گاڑی تھی لیکن ہم نے ڈیلیور کرنی تھی ہم نے کمیٹمنٹ کی بھی تھی اس وجہ سے اس کو میں ڈیلیور کرنے آگئے ہوں ورنہ تو میں یہ ڈیلیور ہی نہیں کرتا یہ اپنے پاس رکھ لیتا کیسی لگی بیٹا جونئر چینگ مد آیا چلا بھئیہ جونئر چینگ تو بہت خوش ہو گیا بھئیہ گلے گلے لگ رہا ہے بھئیہ یہ اس کے دو مد آگئے کیونکہ زاہر ہے 3.4 ملین ڈالر کی گاڑی ایسے ہی اس کے پاس آگئی جونئر چینگ یار ایک بار یہ لیمبگینی میں ایک رائن لینے دے بھئیہ تیار ہو گیا تیار ہو گیا صحیح 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 بہترین ہو گیا آجا بیٹھ جا فریکلن دوباری کھڑا رہی ہو تیرے لیے جگہ نہیں ہے بھئیہ تو سیٹel گاڑی ہے حم欢 رہا ہے گاڑی گی آگی چلا ہی گا آئے 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 کا یار کیا گھاڑی ہے جبھے کک گھے آئے 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 ہوگہ آباز چنی تم لوگے نے اس کے ہے ایہ بھائی یہ مونسٹر ہے یہ یار ہی آئے میں پاسiami کو ہمارے ہمیں گے الیگان Manual ملکہ گھر 했던 لیکن اس کے رسگے گاڑی ہے ایک دن یہ دے بھے گاڑیا اپنا ایسا گاڑیوں کا کلیکشن کریں گے نا ملا آ جائے گا سپر سپورٹس کار ہائپر سپورٹس کار کا کلیکشن ملائیں گے تب آئے گا صحیح ملا یار بہتری ہوئے ہوئے بھے یار یار ڈرائیو ہے اس گاڑی کی یار لٹریلی ملا آ گیا یار یہ گاڑی چلا کے یار صحیح میں یار جونیر چینگ یار تیرے تو ملے ہیں بھائیا بہت ملے خیر فرینکلن یہاں پر بھار ہی آ گیا آجا فرینکلن اندر آجا اور ابھی ہمیں چاہیے پیسہ ہمارا جلدی بھائیا چینگ میرا بیٹا جلدی سے ٹرانسفر کر دو پڑا 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 تمہاری یہ گاڑی بڑی مدے ہی لگی مجھے بہت سیدہ پڑس گاڑی ہے لیکن اب پیسہ دے دو جلدی سے 20-30 لاکھ روپے تو جو تم نے بولا جا 30 لاکھ روپے دے 30 لاکھ روپے کیونے مجھے فرینکلن کو بھی 10 لاکھ روپے دینا ہے فرینکلن نے میرا بڑا ساتھ دی ہے اس وجہ سے فرینکلن کو بھی دینا بڑتا ہے تو تم نے مجھے دینا ہے 30 لاکھ روپے کیونے 3.4 ملین ڈالر کی گاڑی ہے تمہارے پاس 30 لاکھ روپے کیا ہے چلر ہے چلر 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 پینٹس اور یہ بھائیا ہمارے اکاؤنٹ میں 30 لاکھ روپے جونیر چینگ نے ڈال دی ہے بہترین ہو گیا آئے فائی بھائی بہترین ہو گیا اب مد آگئے گلے لگلے تم سے اور اب ہم چلتے ہیں ہمیں گھر تک تو چھوڑ تو بھائی بھی ہمارے بھائی بھی گاڑی نہیں ہے ٹیکسی میں میں فرینکلن کو لے کر جانا نہیں چاہتا کیونکہ فرینکلن بچارہ عزتدار بندہ اس کو گاڑی میں ہی چھوڑ کر آنا پڑے گا یار وہ جو جی ویگن پیشے کھڑی بھی ہے نا اپنے کسی بندے کو بولے اس میں چھوڑ کر آجائے ہمیں عزترین مدے آگا ہے ہم پڑے تو ڈی ویگن میں گھر جائیں گے فریکلن دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے تیرے لیے جی ویگن جی ویگن نگل با رہا ہوں میں مدہ آئے گا ایک دن ہم لوگ جی ویگن بھی لیں گے مرسیڈیز جی ویگن یہ بھی بہت عال ہے اس کا بھی ہم لوگ 6x6 ویرینٹ لیں گے بہت ہی زبانست ہے بہت ہی امیزنگ ویرینٹ جی ویگن بھی لٹریلی بہت ہی امیزنگ گاڑی ہے بہت ہی مدے کی گاڑی ہے اس کا بھی مدہ ہی علاق ہے بہت زمانس گاڑی ہے ہاں تو بھئیہ اس بندے کی مطابق ہے رائٹ ہینڈ ہے جونئر چینگ کا تو بسکلی سارے کے سارے جگاڑو کام جونئر چینگ کے یہی کرتا ہے اسی وجہ سے ہمیں گھر چھوڑنے جا رہا ہے فرانکلن کی گھر ابھی فرانکلن کو میں گھر پر ڈراب کروں گا اور میرے دماغ میں ایک اوراپاکی آئیڈیا ہے دیکھو درہ میں کیا کرتا ہوں میں نے سوچ لیا ہے بھئیہ میں نے کیا کرنا ہے مجھے چاہیے ہے سیوک ریبان تو اپن جائیں گے مالیبو منشن پر واپس اور جا کر پڑا پڑ سیوک ریبان اٹھا کر لے کر آئیں گے دیکھتے ہیں کیا سینڈ ادھر ہوتے ہیں مشکل ہوگا ہمارے لئے ابھی میرے خیال میں کیونکہ ہو سکتا ہے سیکیورٹی اب ادھر ڈبل ہو لیکن اب ہمیں پر چل گیا ہمیں کرنا کیا ہے پڑا پڑ لے کر آتے سیوک ریبان مدھا آ جائے گا لٹرلی بہت ہی ایزی ہوگا اس بار مشکل نہیں ہوگا سیوک ریبان لانا ہاں بھئیہ یہی پر یہ رہا یہ رہا ہمارا گھر آئی مین آئی مین فرانکلن کا گھر فرانکلن کا گھر ہمارا گھر تو ابھی نہیں ہے بھی فرانکلن کا گھر رہی ہے یہی پر یہ اتار دو بھئیہ بہت اچھے بند دے ہو تمہیں بھی کبھی نیڈ ہو تمہارے لئے بھی ہم کام کر دیں گے پانچ دس لاکھ روپے میں بس پانچ دس لاکھ تمہارے لئے ہلکے میں کر دیں گے کم پیسوں میں بھی ہو جائے گا تمہارا کام بس پانچ دس لاکھ روپے دے دینا اور ہم حاضر چلو بھئیہ ملتے پھر تم سے بعد میں بتانا ہاں کوئی بھی کام ہو یاد اکھنا ہمیں آجو بھئیہ فرانکلن تھوڑا ریسٹ کریں بلکہ مجھے تھوڑا سا کام یاد آگیا ہے تھوڑا کپڑے وپڑے چینج کروں یہ بیگ بیگ رکھوں میں پھر میں جاؤں گا دارہ کام سے تم آرام کر لینا فرانکلن بھئیہ تم یہاں پر مزد ہو جانا ہمیں تھوڑا سا کام کرنا ہے تھوڑا سا امپورٹنٹ کام ہے ہمارا ابھی جا کر دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو بیگ رکھتا ہوں اور میرے خیال میں صرف صرف ہم لوگ سائلنسر والی پسٹل لیں گے وہ بھی کافی ہوتی ہے ہمارے لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا یہاں پر سارا بیگ وغیرہ رکھ دوں اور فرانکلن کو ٹوپی پینا کر نکلتے جیسے فرانکلن کو شک تو ہوگا لیکن فرانکلن اگر اگر فرانکلن کو بتایا تو فرانکلن ہمیں روپنے لگ جائے گا سمجھانے لگ جائے گا اس لئے میں نے اتنا وقت آیا نہیں کرنا فرانکلن بھائیہ باہر میں ملتے ہیں ابھی فیلال ہم لوگ جا رہے ہیں ٹک کیئر تم آرام کرو آتے ہم لوگ تقریبا آدھے گھنٹے میں آ جائیں گے بس سینڈی شورس تک جا رہا ہوں زیادہ دور نہیں جا رہا چلو بھائیہ فٹا فٹ چلے فل سپیڈ میں ہم نے اپنا کام کرنا ہے فٹا فٹ ری باون سیوک ری باون ہماری ڈریم کار لے کر آنی ہے پورے لاؤس سینٹوس میں نہیں ہے بھائیہ سوک ری باون بس وہ مالیبو منچین میں مجھے نظر آگئی اس وجہ سے مجھے وہ گاڑی چاہیے ہی چاہیے یار میرا ٹرک بوڈی رون اپنے گھر لے گیا تھا تو ٹیکسی سے جانا پڑے گا کیونکہ وہ پہاڑ پر کھڑا ہا تھا ہم فض گئے تھے اس وجہ سے میں نے رون کو بولا بھائیہ چھپکے سے جا اور وہ گاڑی وہاں سے اٹھا لے ہم لوگ نکل کے بھاگ گئے تھے تو رون گاڑی لے گیا ہے اپنے گھر پر سینڈی شور سے گاڑی بھی بھائی میں اپنی بوڈی لیکن پہلے تو ہم جا رہے ہیں ٹیکسی میں آئیں گے واپس سوک ری بون میں مجھے آ جائیں گے مجھے ہاں بھائیہ ڈاؤن ٹاون کے آپ کو کال کریں ذرا فڈا پر ٹیکسی بلوائیں کیونکہ ٹیکسی سے ہی جانا پڑے گا ابھی تو ہمارے پاس کوئی گاڑی اور فرینکلن کی گاڑی لے گاڑی لے گا نہیں سکتا ورنہ فرینکلن کو ایکسپینیشن دینی پڑے گی کہ میں جا کر رہا ہوں کیسے جا رہا ہوں ایک تو ٹیکسی والے بہت ٹائم لگاتے ہیں آگے 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 ایسے بھڑاتے بھی لائے اچھا رائیڈر ہے اچھا رائیڈر ہے اچھا ڈرائیوار ہے اچھا ڈرائیوار اچھا رائیڈر ہے پولیس کے کیا سین چل رہی ہاں پر اوہ کس کو مار دی پولیس ہے پولیس ہے اوہ میں نیچے چھک جاؤں نیچے چھک جاؤں بہ بھائی ابھی چل ابھی چل ابھی چل باولہ چل نہیں رکی ہاں پر بھائی چل دے بھائی مجھے پہچان لیں گے وہ لوگ بسنا جاؤ بسنا جاؤ نہیں میرے خیال میں نہیں پہچان لیں جا رہے چا رہے پولیس والے جا رہے بھائی تو تو چل دے یار یہ ٹیکسی والا بھی ہاں پر رکھ گیا بھائی کیا بھاولہ بھاولہ تو نہیں ہے چلنا بھائی شکر 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 مجھے نہیں پہچانا کیا کھیل تمہاں سے چل رہا تھا یہاں پر میرے خیال میں یہ گاڑی چھوڑی کر کے بھاگتا تھا کسی لی خیر شکر ہمیں نہیں پہچانا یار ورنہ اگر پولیس پہچان لیتی نا ہمیں سندھ پولیس تھی ہے سندھ پولیس تم لوگوں نے نوٹ کیا سندھ پولیس تھی یہ اگر پہچان لیتی نا یہ پیچھے پڑ جاتے پھر ان کو پیسے دینے پڑتے چھوٹنے کے لیے ویسے بن جاتے ہم لوگ کیونکہ سندھ پولیس ایسی ہے توڑی سی تھوڑا سا الیاز کر لیتی ہے جو یہ لاس سنٹوس کے پولیس ہے یہ بڑی خطرناک ہے لیکن یار پھر بھی ہمیں ہم نظر میں آگر آجاتے تو لاس سنٹوس کو یہ بتا جاتے ایلیس پولیس کو اور پھر وہ ہمارے پیچھے لگ جاتے شکر یار بچ گیا میں یہ باولا سٹی سے لے کر آیا مجھے یار قسم سے کون سی مخلوق ہے عجیب عجیب ٹیکسی ڈرائیور ہے یہ میں اس کو بتا نہیں سکتا تھا کہ سٹی میں کیا مسئلے ورنہ جو ہے میں اس کو بولتا بھئی پولیس میرے پیچھے لگ جائے گی تیرے پیچھے بھی لگ جائے گی تجھے پولیس پکڑ جائے گی سٹی میں سے نہیں لے کر جا شکر ہے بچ گیا ہم لوگ بس دیہان رکھے اپنی شکل چھپاتے چھپاتے میں یہاں پر آگئے ہوں مالی بو منشن کے قریب آگئے اب دیکھیں ذرا مالی بو منشن کے سینز کیا چل رہے بے کیا کر رہے ہیں جلدی چلا لے تھوڑا بے تھوڑا جلدی چلا لے میرا بھائی ہم اپنی دیسٹینیشن پر آل موس آگئے ہیں بہت سلو چلا رہے ہیں یہ بہت ہی سلو چلا رہے ہیں ہاں آگئے یہاں پر گن چھپ ہے اسے کولیاں لیتے ہیں انہا پھر جاتے ہیں مالی بو مینشن میں سوڑا جناں پڑا سب سے بیسٹ option ہوا یہاں سے لے لیں لے ہاں بہترین بہترین اندر لے لے چماش پلازا میں آگئے ہم لوگ یہاں سے امیلاشن خریبتے ہیں اپنی کولیاں خریبتے ہیں thank you very much بایا بہت اچھی ڈرائیونگ کیا آپ نے اب ہم لیتے ہیں کولیاں بڑا بپٹ کولیاںкус پھر جائیں گے مالیبو منشن میں پیچھے سومنگ کر کے ہی جانا بیسٹ رائے گا اور پھر ہی ہم لوگ سوک ریبان چوری کر کے لاپ آئیں گے دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے چوری کر پاتے یا نہیں کر پاتے ہاں ہیلو میرا بھائی گولیاں دے دو پسٹل کی دھیر ساری گولیاں دے دو تقریباً چار درجن گولیاں دے دو باست اتنی کافی رہیں گی ہمارے لیے گولیاں تو ہم لوگوں نے خرید دی ہے چار درجن گولیاں یعنی میں نے بارہ 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 کتنی ہو گئی کتنی ہو گئی میٹس کر کے باتا ہوا یار میں میٹس میں بہت بگاہ ہو یار اب پڑا پڑ جانے اور جا کر مالی بو منشن میں دوسنا ہے اور سیوک ریبان چوری کرنی ہماری ڈریم کار ہے ٹریور کی بھی ہماری بھی مدہ آئے گا صحیح میں لٹرلی یار یہاں سے جاتا ہوں پیچھے سے پہلے دیکھتا ہوں مالی بو منشن کے سینیری اس کا چلنے کیونکہ بہت سارے بہت سارے گارڈز مرے تھے نا وہاں پر تو مسئلہ ہو سکتا ہے یہاں سے نہیں چھوٹرتا ہوں ہاں صحیح دیکھیں درہا یہاں سے مالی بو منشن ہرہا ہے کوئی تو چکر چلنے ہیں مالی بو منشن میں آرہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا یہ وہ کیا رہا ہے کیا یہ قریب جا کر دیکھتے ہیں تو پڑا چلیں گے میرے کہاں یہ یہ کیا ہے قریب جا کر ہی پڑا چلیں گے ایسے پتہ نہیں چل رہا ہے سین کیا ہے مجھے آج نہیں آنا چاہیے تھے مجھے رککی آنا چاہیے تو ہمگو دیکھو دیکھو اب سندھ پولیس کی گاڑیاں بھی ہیں پیار یہ کیا یا یہ تم پس گیا کیا کروں یارب آ گیا ہوں سیوک ریبون تو چاہیے چاہیے ہر حال میں چاہیے وہ یہاں سے شفٹ ہو جائے گی ورنہ وہ یہاں سے لے جائے گا وہ گاڑی کیونکہ ایک گاڑی چوری ہوئی ہے تو دوسری گاڑی بھی یہاں سے لے جائیں گا اور سیوک ریبون لے گا ہے تو مجھے ملے گی نہیں کیا کروں یارب یا صرف گاڑیاں کھڑی گاڑے گاเซ کیونکہہ پر سیکیوٹی بھی ہے پرائیویٹ سیکیوٹی بھی ہے اور پولیس والے بھی ہیں وے اور مجھے پچکی جانا پڑے گا میرے خواہد میں پیچھے سے راستہ تھا مالیبو میں پیچھے سے راستہ تھا اور اس راستے پر سیکیورٹی ہے یا نہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے لکی بات ہے یہ لیکن سبھے کریبون تو لے کر جاؤں گا بھلے مجھے پھڑے کرنے پڑ جائے گولہ بار ہی کرنے پڑ جائے لیکن سبھے کریبون لے کر جاؤں گا یہاں سے یہ جھاڑی اچھی لگی بھی ہیں یہاں پر ان کی وجہ سے میں بچ جاتا ہوں نظر نہیں آتا ہاں وہ رہے سارے اس طرف تو کوئی نہیں دیکھ رہا یہ سارے اس طرف ہی دیکھ رہے ہیں بھئیا میرا خیال میں اگر میں چھپکے سے نیچے سے چلا جاؤں تو پتہ نہیں چلے گا میں تو بیچ پر جا رہا ہوں بھئیا میں تو جانتے ہی نہیں یہاں پر کیا سین ہو رہے میں تو بیچ پر جا رہا ہوں بس نہیں نظر آیا میرا خیال میں نہیں دیکھا کسی نے یہ جھاڑیوں کا سہارہ لے کر پتروں کا سہارہ لے کر مجھے بس نیچے جانا ہے سارے بندے اس طرف اچھا سمجھ گیا میں آپ کی نظر سوندر پر ہی ہے بڑے تھیان سے مجھے جانا ہوگا یہاں پر ایک نٹے ایک نٹے بس پتہ نہ چل جائے لوگوں کو جان جلدی 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 ہاں بھئی کوئی ہے بہت سارے پولیس ہے یہاں پر تو ایک سین ہو گیا بھئی کیسے جائیں یہاں پر بھئی چھپکے سے جانا پر سامنے پر سن کے ساتھ پر کوئی کیمرہ نہیں ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ درمچہ اوہ کھڑی بھی گاڑی گاڑی بھی گھڑی بھی گھڑی بھی ہے سیوک ریبون کھڑی بھی ہے میں پیچھے نہیں آٹ سکتا سارے اس طرف ہی دیکھ رہے ہیں بہت لکل آرام سے کھاموشی سے فٹسٹیپس بھی پتا نہیں چلنے چاہیے اوہ آگیا 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 یہاں کوئی کیمرا تو نہیں یہاں کوئی کیمرا نہیں ہے بے بھائی فائنلی فائنلی سیوک میں بیٹھ تو گئے ہم اب یہاں سے جائیں گے کیسے یار سب سے مشکل کام یہاں سے جانا ہے بہت ہی مشکل ہے یار یا تو آر یا تو پار یا جائیں گے یا پکڑے جائیں گے یا ماریں گے جنگلیوں کی طرح بھگاتے میں لے کر چلے جاؤں گا بس نیچے ڈک کر کے نیچے چھپ کے پڑے 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 پڑی یا پڑے 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 بے پڑے پڑے ڈک کر چلے ہوا روی چھپ میں ki to马嗚 کی تأسی ڈکا ڈکنوں него رو پڑے پڑا بڑے بجھے پڑے 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 مجھے ڈکopen بے جا سوڑ لے گے توٰkey سوڑ بھا گئے انگی سوڑ ہنام composers хоч کون ہے Ну کون آگئے very well مجھے چاہیے اس کو سنورا ڈیزرٹ ائر بے سب سے بیسٹ رہتا ہے وہاں پر نہیں آتے بھئیہ کیونکہ سینڈی شورز ہے اپنا علاقہ ہے کوئی پولیس والا وہاں پر نہیں آتا یہ بھئیہ فائنلی ہم لوگ آگئے بچ بچا کے بس اب کوئی کچھ نہیں بگاور سکتا مارت کوئی پولیس والا یہاں پر نہیں آئے گا کوئی آکے تو دکھائے یہاں پر ان کو بتاتا ہوں ہاں بس یہ بہترین جگہ رہے گی یہاں پر سائیڈ میں کڑے گی تو بلکل تاکہ اگر آتے بھی ہیں تو گاڑی کو کچھ نہ ہو باقی سب سے میں نپٹ لوں گا یہاں پر میں سب سے نپٹ لوں گا سینڈی شورز میں کوئی پولیس والا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بھئیہ اوہ فائنلی زیادہ جا کر دیکھو پیچھا کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں پیچھا کر رہے ہیں یا چھوڑ دیا پیچھا میرا خیال میں یہاں پیچھے نہیں آئیں گے میرے موسٹ امیزنگ گاڑی یا لٹری یا ڈریم تھی یہ گاڑی کہ میں یہ چھوڑی کر لوں ٹریور نے فائنلی فائنلی یہ چھوڑی کر ہی لی ہے اب ہمیں اپنے اپنے لاس اینٹوس گیراج میں لے کر جانا پڑے گا اور اس کو صحیح کروانا پڑے گا اس کو ہم لوگ ایس گوڈ ایس نیو کر دیں گے بلکل کیونکہ یار دیکھ سکتے ہو ایسا زیادہ نقصان نہیں ہوا بس بولٹس وغیرہ لگی ہیں دروازہ اس کا خراب ہوا ہے آگے سے بمپر خراب ہوا ہے بونٹ خراب ہوا ہے آگے شیشے پر گولی لگی ہے باقی باقی اس طرف سے دیکھتے ہیں اس طرف سے بھی یہ والا دروازہ خراب ہوا ہے دگی کے پیچھے سکریچز آئے ہیں دگی تھوڑی سی خراب ہوئی ہے بمپر پر گولیا لگی ہے پیچھے گولیا لگی ہے زیادہ کچھ نہیں ہوا بس تھوڑی بہت حالت خراب ہو گئی ہے پر یار یہ بلکل صحیح ہو جائے گی چمک جائے گی بلکل گاڑی ہو ملا آجا ہے گا لٹریلی یار یہ گاڑی رکھے اوہوہوہو کیا گاڑی ہے یار لہو ہے یار یہ گاڑی یار پڑا پڑ چلتے ہیں اپنے لاس اینٹ آس کسٹمز میں اور اس کو صحیح کرواتے ہیں قریبی لاس اینٹ آس کسٹمز میں سینڈی شور والے میں ہی جائیں گے سب سچا وہی ہے اور وہاں کا بندہ ہمارے جاننے والے ہیں بہت ہی اچھا ریڈ ملے گا ہمیں اور کوئی پوستاج بھی نہیں ہوگی یہ فائنلی آگئے ہم لوگ آگئے ایک ملٹوں درہ دیکھیں کھلاو ہے بند ہے کھلاو ہے بھئیہ کھلاو ہے ہاں بھئیہ تو یہاں پر تم لوگوں کو پہلے انٹیریئر لکھا دوں انٹیریئر میں کچھ بھی نہیں کروانا ہم نے بہت ہی امیزنگ ہے ریڈ ان بلیک انٹیریئر ہے بہت ہی زورس لگ رہی ہے ہماری سوئے قریب اس کے علاوہ بس ایکسٹیئئر ایکسٹیئئر پر کام کروانا ہے ساری باڈی ورک ہوگا اور ہاں انجن اور نمبر پلیٹ کا بھی جگار ہوگا بسیکل یہ بھی اندر جاتے ہیں اپنا دوستی ہے یہ تو بہت اچھے ریڈ پر کام کر دے گا پڑاوٹ کام کروا ہاں تو بھئیہ پائنلی ہم لوگ آگئے اپنی ریپیئر شاپ پر لاس انٹوس کسٹمز میں سینڈی شورز کے اور یہ جو بندہ ہے نا یہ بندہ پوری کر کے آگے بیچ لے کیا اگر کوشش کر رہا ہوتا ہو تو ہاں بھئیہ یہ ہے سیوک ریبون اور اس کو بلکچ چکا چک نیو کر دینا ہے ایس گوڈ ایس نیو کر دینا ہے یہ میں پرسنلی اپنے لیے رکھوں گا خود کے لیے اس کو بہت ورس بنانا ہے میرا بھائی دیکھ لو بس اس کا سارا جو نا انجن نمبر اور نمبر پلیٹ وغیرہ سارا کچھ ایسا کرنا ہے جنون کام ہو جائے مد آ رہا ہے کیونکہ ہمیشہ میں اپنے باس رکھوں گا اپنے کلیکشن بنا رہا ہوں میں گاڑیوں کا تو تمہارے پاس ہی ساری کی ساری گاڑیاں لے کر آیا کروں گا جو بھی بہترین سی گاڑی میں اپنے لیے رکھنا چاہوں گا تو تم نے اس کو پرفیکٹلی بنا دینا ہے تو بھئیہ یہ کہہ رہا ہے بیسے تو کافی طرح ٹائم لگتا ہے لیکن ہمارے لیے تین دن کے اندر اندر یہ گاڑی تیار کرنے کی پوری کی پوری کوشش کرے گا بہترین کام کرے گا اور یہ ہم سے لے گا دو لاکھ روپے اس گاڑی کو بالکل صحیح کرنے کے بہترین بنانے کی تو پڑا پڑ چلتے ہیں ابھی اپنے جاتے گھر فرینکلن کے پاس جا کر ریسٹ کرتے تھوڑا سا ٹیکسی ہی منگوانی پڑے گی کیونکہ ٹیکسی کے علاوہ کوئی سیلیوشن نہیں ہے ہاں تو بھائی تین دن کے بعد آل کر دیتا ہوں ڈاؤن ٹیکسی یہاں پر آ جائے گی ٹیکسی میں جانا سیپ اور سیکیور بھی رہتے ہیں کیونکہ ٹیکسی پر پولیس والے زیادہ شک نہیں کرتے ہیں کیونکہ کرمنلز وغیرہ ٹیکسی میں سفر نہیں کرتے ہیں ہم ہی صرف کرتے ہیں ٹیکسی میں سفر تو بیسکلی ٹیکسی آئے گی ٹیکسی میں جائیں گے یہاں گئی ہماری ٹیکسی ٹیکسی میں بیکھتے ہیں گھر جاتے ہیں اور آرام کرتے ریسٹ کرتے ہیں اب دیکھیں نیکس اپیسوڈ میں ہماری گاڑی کیسی بنتی ہے پور در ٹائم بینگ تم لوگوں نے دوستو یہ پوری پوری ویڈیو دیکھنی ہے آگے شیئر کرنی ہے اپنے دوستوں کو بھی تاکہ وہ بھی یہ سٹوری کو کنٹینیو کریں پرسٹ اپیسوڈ بھی سیکنڈ اپیسوڈ بھی اور تھرڈ اپیسوڈ بھی یہ والا جو اپیسوڈ ہے ہمارا سیوڈ ریبان والا اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہی ہے مین وائل تم لوگوں نے لائک ضرور کر دینا ہے صرف ایک بٹن کو ہی تو کلک کرنا ہے تو کلک لازمی کر دو لائک لازمی کر دینا لازمی کرنا لائک اس کے علاوہ ہاں چینل کو یہ دینوب کو ایک نظر آ رہا ہے چینل دینوب کو لازمی سبسکرائب کر لینا لازمی لازمی سبسکرائب کر لینا کیونکہ ایسے گیم پلیز آتی جائیں گے ابھی ہم نے آگے دیکھنا بھی ہے کہ ٹریور سیوک کو کیسا بناتا ہے سیوک صحیح ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی اور مالیبو منشن کی سیکیورٹی اور پلس ہمارے پیچھے لگتی ہے یا نہیں لگتی کیونکہ ہم نے دو گاڑیاں مالیبو منشن سے چوری کر لی ہیں اب پتہ نہیں مالیبو منشن ہے کس کا اور کیا آگے سین ہوتا ہے تو بڑا ہی امیزنگ رہے گا بہت زیادہ دھماکے ہونے والے اگلے اپیسوڈ میں اگلے اپیسوڈ کا انتظار کرنا آج کی ویڈیو بھی اتنا ہی ہے با بائی